جب پیغمبر اکرم نے کہا مجھے قلم اور دوات لا کرتے ہو کہ میں تمہیں ایک ایسا نامہ لکھ دوں کہ جس کے بعد تم ہرگز غمرانہ ہو یعنی پیغمبر اکرم ہدایت کے اوپر مبنی ایک نامہ لکھنا چاہتے تھے تاکہ امت غمرانہ ہو امت اختلاف میں نہ پڑ جائے امت میں فسادات نہ ہو پیغمبر اکرم لکھ دینا چاہتے تھے لیکن لکھنے نہیں دیا سحی بخاری میں اور سحی مسلم میں اس چیز کی طرف اشارہ کیا گیا ہے حتی کہنے والے نے یہ بھی کہہ دیا کہ پیغمبر اکرم ہزیان کہہ رہے ہیں ان الرجل اللہ حجر یہ الفاظ ہیں کہنے والا کون ہیں آپ سحی بخاری میں اس روایات کو جو متعدد جگہ بیان ہوئی ہے تین یا چار جگہ کے اوپر یہ روایات بیان ہوئی ہے ان تینوں چاروں روایتوں کو اگر آپ دیکھیں گے تو سمجھ میں آ جائے گی کہ یہ جملہ کہنے والا اور یہ کہنے والا کہ ہم حسبنا کتاب اللہ ہمیں کتاب خدا کافی ہے آپ جو لکھنا چاہتے ہیں وہ ہمارے لئے ضروری نہیں ہے وہ کہنے والا کوئی اور نہیں تھا وہ حضرت عمر تھے صحیح بخاری کے اعتبار سے صحیح مسلم کے اعتبار سے ناظرین اکرام آپ حضرات کے خدمت میں زیارت آشورہ کی تشریع و تفسیر لے کر حاضر ہے اور ہم نے گزشتہ متعدد تقرات کی تشریع و تفسیر بیان کی ہے اور آج ہم پہنچے ہیں فلان اللہ امتن اسست اساس الظلم والجور علیکم اہد البیت یعنی اس فقرے کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ کی لانت ہو اس گروہ پر جس نے آپ اہل بیت پر ظلم و ستم کیا اللہ کی لانت ہو اس گروہ پر اس امت پر جنہوں نے آپ اہل بیت علیہ السلام پر ظلم کی بنیاد رکھی بعض لوگوں نے ظلم و ستم ترجمہ کیا ہے ظلم و ستم کیا ہے نہیں لیکن اس میں اساس الظلم والجور آیا ہے یعنی ظلم و ستم کی بنیاد رکھی آئیے دیکھتے ہیں کہ اس فقرے کی تشریع و تفسیر میں کیا کچھ نکات بیان ہوئے ہیں سب سے پہلے اس میں لفظ فا آیا لانا بے لفظ فاک آنا اسی پہلے جملے کی فرا ہے گو ایک طریقے سے اسی کا ایک نتیجہ ہے چونکہ اس سے پہلا فقرہ یہ تھا کہ یہاں عبداللہ الحسین آپ کی مصیبت بہت عظیم ہے زمین والوں پر بھی اور آسمان والوں پر بھی ہم نے اس کی تشریع میں بیان کیا کہ کس طریقے سے زمین والوں کے ساتھ ساتھ آسمان والوں کی اللہ و فغا اور ان کا گریہ و زاری اور مصیبت ان کے نزدے کس طریقے سے عظیم ہے وہ ہم نے آپ حضرات کی خدمت میں ارض کیا اسی کی فرا یہ ہے کہ پس جن لوگوں نے آپ کے اوپر مسائب ڈھائے اور مصیبتیں ڈھائیں ان کے اوپر اللہ کی لانت ہو چونکہ امام حسین علیہ السلام پر ظلم کیا ستم ڈھائے اسی وجہ سے لانت ہو اس گروہ پر اور یہ لانت بھی عام انسانوں کی طرف سے نہیں ہے یہ لئے ایک اہم نقطہ ہے یہ لانت انسانوں کی طرف سے نہیں ہے بلکہ جن لوگوں نے ظلم و ستم کیا اور اہلِ بیت علیہ السلام پر ظلم و ستم کی بنیاد رکھی وہ اللہ کی لانت کے مستحق ہیں بندوں کی لانت کے نہیں ہیں بندوں کی لانت میں اتنا اثر نہیں ہو سکتا ہے جتنا اثر خداوند عالم کی لانت میں ہے لہٰذا فَلَعْنَ اللَّهُمَّةً أَسَّسَتْ أَسَاسَ ظُّلْمَي وَلْجُورْ عَلَيْكُمْ أَهْلْوَيْ اس چیز کی طرف یہاں پر اشارہ ہوا ہے کہ یہ لانت کسی انسان کی طرف سے نہیں ہے بلکہ خداوند عالم کی طرف سے ہے اب لانت کے معنی کیا ہے لانت کے معنی کیا ہے تو لانت کے معنی ہے اگر اس لانت کی نسبت خداوند عالم کی طرف دی گئی ہو یعنی اگر اس کی نسبت خدا کی طرف دی گئی ہو تو مقام قرب سے اور جوار رحمت سے دوری کے معنی میں یعنی جن لوگوں پر اللہ کی لانت ہے اللہ کی طرف سے لانت بھیجی جائے گی وہ مقام قرب اور جوار رحمت سے دور ہیں وہ کبھی جوار رحمت میں شامل نہیں ہو سکتے وہ کبھی مقام قرب میں شامل نہیں ہو سکتے یہ ایک اہم نقطہ ہے چونکہ خدا کی طرف نسبت دی گئی ہے لیکن اگر اسی لانت کی نسبت بندوں کی طرف دی جائے تو اس کے معنی نفرین کے ہیں بددعا کے ہیں لہٰذا اس فقرے میں زیارت آشورہ کے اس فقرے میں لانت کی نسبت چونکہ خدا بند عالم کی طرف دی گئی ہے فلان اللہ امت خدا لانت کرے اس گروہ پر جس نے ظلم کی بنیاد رکھی آپ اہل بیت پر لانت کی نسبت خدا بند عالم کی طرف ہے لہذا خدا کے مقام قرب اور جوار رحمت سے وہ گروہ دور ہے وہ جوار رحمت میں شامل نہیں ہو سکتے وہ مقام قرب میں حاصل نہیں ہو سکتے یہ لانت کے سلسلے میں دوسرا لفظ جہاں پر آیا ہے امت امت کے معنی کیا ہے امت کے معنی گروہ کے ہیں لیکن کبھی کبھی اس کے علاوہ بھی دوسرے معنی لیے جاتے ہیں بلکہ ارز کیا جائے کہ ایک شخص کو بھی امت کہا جاتا ہے جیسا کہ جناب ابراہیم کے سلسلے میں ہی کہا گیا ہے تنہا ہے لیکن شخصیت اور ذات کی مناسبت سے جناب ابراہیم کا کام ان کی کار کردگی گویا ایک امت کی کار کردگی کے طریقے سے ہے لہٰذا جناب ابراہیم کو بھی امت کہا گیا ہے اگرچہ وہ تنہا ہیں وہ گروہ نہیں ہیں لیکن چونکہ ان کا کام ایک گروہ اور ایک امت کے طریقے سے ہے اس کے امت کہا اس کے بعد اساس کے منہ ہم نے بیان کیا کہ اساس کے منہ بنیاد کے ہے اساس ظلم ہے جنہوں نے بنیاد رکھی ظلم کی ایک ہوتا ہے کسی کام کو انجام دینا اس کا ثواب ہے اس کی جزا الگ ہے لیکن کبھی کبھی کسی نیک کام کی بنیاد ڈالنا ہے مثلا اگر کسی بستی میں آج کل محرم کا زمانہ ہے ازاداری قائم نہیں ہوتی تھی لیکن کسی شخص نے ازاداری کی بنیاد ڈالی اور اس بستی اور شہر میں ازاداری ہونے لگی تو گویا اس شخص نے چونکہ ازاداری کی بنیاد ڈالی ہے نماز جماعت کسی مسجد میں نہیں ہوتی تھی لیکن اس شخص نے نماز جماعت قائم کرا دی تو گویا اس کا ثواب اور صرف خالی ازاداری کرنے والے اور اسی طریقے سے نماز جماعت پڑھنے والے کے ثواب میں بہت بڑا فرق ہے جب تک مسجد میں نماز جماعت ہوتی رہے گی تو نماز جماعت کی بنیاد ڈالنے والے کو بھی ثواب ملتا رہے گا اسی طریقے سے جہاں پر ازاداری ہو رہی ہے اور جس شخص نے ازاداری کی بنیاد ڈالی ہے تو جب تک وہاں پر ازاداری ہوتی رہے گی تو اس شخص بنیاد ڈالنے والے کو اس ازاداری کا ثواب ملتا رہے گا یہ نیک کام ہے اسی طریقے سے اگر کوئی شخص کسی برے کام کی بنیاد ڈالتا ہے تو جو برا کام کرتا ہے اس کی سزا الگ ہے لیکن جو برے کام کی بنیاد ڈالتا ہے اس کی سزا زیادہ ہے اور بنیاد ڈالنے والے کو اس بنیاد پر عمل کرنے والے کے طریقے سے اس سلسلے میں سزا ملتی رہے گی اور وہ گنہگار ہوگا اور مستحق سزا ہوگا اسی طریقے سے اگر کوئی شخص ظلم کی بنیاد ڈال رہا ہے ظلم کرنا الگ ہے لیکن ظلم کی بنیاد ڈال نا الگ ہے جو شخص ظلم ظلم کرتا رہے گا اس بنیاد کے لحاظ سے تو جو ظلم کی بنیاد ڈالنے والا ہے اس کو اس کے ظلم کی وجہ سے سزا ملتی رہے گی یہ ایک مطلب دوسرا مطلب ظلم کے معنی کیا ہے ظلم کے معنی لغت کے اعتبار سے وضو غیر امام وضال یعنی جس چیز کے لیے جو چیز بنائی گئی ہے اس کو اس کی جگہ سے ہٹا کر دوسری جگہ کے اوپر اس کو رکھ دینا ہے یعنی اگر مثال کے طور پر انسان کے سر کے لیے ٹوپی بنائی گئی ہے لیکن اگر کوئی شخص اس ٹوپی کا جراب بنالے مثلا یا پیروں میں رکھ لے تو یہ گویا ظلم ہے یعنی جو چیز جس چیز کے لیے بنائی گئی ہے اگر اس جگہ اس کو رکھا جا رہا ہے تو صحیح ہے عدل ہے لیکن اگر اس کو اس سے ہٹا کر دوسری جگہ رکھی جا رہی ہے تو وہ ظلم ہے اور ظلم کو ظلم اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ جس شخص کے اوپر ظلم کیا جا رہا ہے وہ اس کا حق نہیں ہے اس کے سلسلے میں ایسا نہیں کرنا چاہیئے تھا مثال کے طور پر اگر کسی نے کسی شخص کو ایک تماشا مار دیا جب کہ اس کو حق نہیں تھا تماشا مار اور ظلم کے معنی راستے سے منعرف ہونا بھی ہے جو راستہ مہین ہے اگر اس راستے سے انسان ہر جائے تو وہ بھی گویا ظلم ہے اور اسی طریقے سے نقص کے اور کمی کے معنی میں بھی ظلم کا استعمال ہوتا ہے مند کے معنی میں بھی کسی چیز کو روک دینا جس تو یہاں پر پہلے معنی میں ظلم مراد ہے یعنی جس چیز کا جہاں حق تھا وہ حق حقدار تک نہ پہنچنے دینا یہ ایک گویا ظلم ہے چونکہ اسلام میں سب سے پہلے حق کے خلافت قسم کیا گیا یہ بہت بڑا ظلم ہے یہ جو اہل بیت علیہ السلام کے لیے پیغمبر اکرم نے حضرت علی 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 السلام کے لیے جو حق خلافت مہین کیا تھا اس کو قسم کر لینا یہ گیا یہ بھی ایک ظلم ہے اسی طریقے سے جور کے معنی ہے راستے سے ہٹ جانا جو راستہ ہے مہین ہے اس سے ہٹ جانا یہ بھی جور ہے اور تعادی کے معنی میں بھی اس لذب کو استعمال کیا جاتا ہے اگر کوئی کسی شخص کے اوپر زیادتی کرے تو وہ بھی گویا جور ہے الوطہ عام طور پر ظلم و جور ایک ہی معنی میں استعمال ہوتا ہے ستم ظلم و ستم ظلم و جور یہ گویا ہے تقریبا ایک ہی معنی میں استعمال ہوتے ہیں اور ان سے مراد یہی ہوتا ہے کہ انسان کے سلسلے میں وہ چیز قرار دی جائے جو اس کا حق نہیں ہے کوئی بزرگ شخص ہے اگر اس کی توہین کی جائے تو یہ گویا اس کے اوپر ظلم ہے چونکہ بڑوں کا احترام کرنا ان کا حق ہے یعنی بڑوں کا حق یہ ہے کہ ان کا احترام کیا جائے لیکن اگر کوئی شخص ان کی بہترام ہی کرے احترام نہ کرتے ہوئے ان کی بہترام ہی کرے تو گویا یہ ان کے اوپر ظلم ہے خدا لانت کرے اس گروہ پر جس نے ظلم و ستم کی بنیاد رکھی آپ اہل رہد کے اوپر خوب یہاں تک کہ الفاظ کے معنی ہم بیان کر چکے اہل بیت اہل بیت سے کیا مراد ہے یہاں پر جو اس فقرے میں بیان ہوا ہے فلان اللہ مدن اس ست اس ست ظلم والجور علیکم اہل بیت تو اہل بیت سے مراد کیا ہے تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ اہل بیت سے مراد پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام اولاد مراد ہے تمام اولاد آپ کے اہل بیت میں سے ایک دوسرا قول یہ ہے کہ اہل بیت میں وہی افراد شامل ہیں جن کے اوپر صدقہ حرام ہے اور زکاة حرام ہے اور وہ اہل بیت رسول میں شامل ہیں لیکن حق کے مطلب کیا ہے کس قول کو انتخاب کیا جائے آیا رسول اسلام کی جناب فاطمہ صلی اللہ علیہ کے ذریعے سے جو اولاد ہیں وہ سب شامل ہیں اس اہل بیت میں یا وہ افراد شامل ہے کہ جن کے اوپر صدقہ حرام ہے جن کے اوپر زکاة حرام ہے کیا مراد ہے تو حق کے مطلب یہ ہے کہ اہل بیت سے مراد وہی افراد ہیں کہ جو آیئے انما میں شامل ہیں آیئے انما اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرد اللہ لیو دہبان کم ربس ساہل البیت ویطح رکم تطہیرہ اے اہل بیت اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ تم سے ہر قسم کے رس اور برائی کو دور رکھے اور ایسا پاک و پاک ازا قرار دے جیسا پاک ازا رکھنے کا حق ہے تو یہاں پر اہل بیت کے دائرے میں کون کون افراد ہے حتیٰ خود صحیح مسلم میں بھی اس چیز کی طرح اشارہ موجود ہے اور واضح طور پر روایت بیان ہوئی ہے شیعہ خودم میں تو روایت بیان ہی ہوئی ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ نے جناب فاطمہ ظہرہ صلی اللہ علیہ کی ایک چادر لے کر اس میں جناب حسن و حسین کو جمع کیا اس میں جناب حضرت علیہ صلی اللہ علیہ کو جمع کیا اور جناب فاطمہ ظہرہ صلی اللہ علیہ کو جمع کرنے کے بعد چادر کے نیچے لانے کے بعد ایک مرتبہ بارگاہ خداونتی میں دعا کی پروردگار یہی میرے اہل بیعت ہے اور تو ان سے ہر قسم کے رجز اور گرائی کو دور رکھ تو اسی وقت جناب جبریل یہ آیت لے کر نازل ہوئے سورہ عذاب کی آیت ہے آیت نمبر تہیس اللہ صلی علیہ محمد وعال محمد حتی ہم نے ارز کیا کہ شیعوں کے یہاں تو یہ روایت متواتر اور قصر سے موجود ہے اکثر علماء اور تقریباً تمام علماء نے اس بات کی طرح اشارہ کیا ہے کہ اس آئے تطہیر میں صرف پنجتن پاک شامل ہے اور ان کے علاوہ کوئی شامل نہیں ہے خوب یہ اہل بیت کے سلسلے میں اب آئیے کہ ایک اہم سوال یہاں پر باقی رہ جاتا ہے اور وہ یہ کہ کس گروہ نے اہل بیت علیہ السلام کے اوپر ظلم کی بنیاد رکھی یہ بہت اہم سوال ہے کہ وہ کون سا گروہ ہے کہ جس نے اہل بیت علیہ السلام کے اوپر ظلم کی بنیاد رکھی بنیاد ڈالی ظلم کرنا شروع کیا اس سے پہلے اہل بیت علیہ السلام کے اوپر ظلم نہیں ہوا تو تاریخ نے لکھا ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کے اوپر سب سے بڑے دو ظلم ہوئے ہیں توجہ کیجئے گا یہ ایک اہم نقطہ ہے زیارت آشورہ کا اہل بیت کے حق میں دو بہت اہم ظلم ہوئے ہیں نمبر ایک سب سے بڑا ظلم ایک یہ تھا کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کو آخری وقت میں وسیعت لکھنے سے روک دیا گیا یعنی جب پیغمبر اکرم نے کہا مجھے قلم اور دوات لا کرتے کہ میں تمہیں ایسا نامہ لکھ دوں کہ جس کے بعد تم ہرگز غمران نہ ہو یعنی پیغمبر اکرم ہدایت کے اوپر مبنی ایک نامہ لکھنا چاہتے تھے تاکہ امت گمراہ نہ ہو امت اختلاف میں نہ پڑ جائے امت میں فسادات نہ ہو پیغمبر اکرم لکھ دینا چاہتے تھے لیکن لکھنے نہیں دیا صحیح بخاری میں اور صحیح مسلم میں اس چیز کی طرح اشارہ کیا گیا ہے حتی کہنے والے نے یہ بھی کہ دیا کہ پیغمبر اکرم ہزیان کہہ رہے ہیں یہ الفاظ ہیں کہنے والا کون ہیں آپ صحیح بخاری میں اس روایات کو جو متعدد جگہ بیان ہوئی ہے تین یا چار جگہ کے اوپر یہ روایت بیان ہوئی ہے ان تین چار روایت کو کو اگر آپ دیکھیں گے تو سمجھ میں آ جائے گی کہ یہ جملہ کہنے والا اور یہ کہنے والا کہ ہمیں کتاب خدا کافی ہے آپ جو لکھنا چاہتے ہیں وہ ہمارے لئے ضروری نہیں ہے وہ کہنے والا کوئی اور نہیں تھا وہ حضرت عمر تھے صحیح بخاری کے اعتبار سے صحیح پیغمبر اکرم نے اقوم انی کہہ کر اپنی بزن سے نکال دیا یہ اہم واقعہ جو خود صحیح مخاری میں متعتد جگہ کے اوپر آیا ہے اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے جو ہوا وہ بہت غلط ہوا اور یہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ سلم کے اوپر بہت بڑا ظلم تھا لہذا ایک یہ ظلم پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ کے اوپر اور ایک دوسرا اہم ظلم جو اہل بیت کی شان میں ہوا ہے وہ خاص طور پر حضرت علی علی کی شان میں ہوا ہے وہ یہ ہے جس حق کو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ 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 نشین چھوڑ رہے ہیں کیونکہ پیغمبر اکرم نے اس سے پہلے اس آیت کی تلاوت فرمائی کہ جس میں بیان ہوا ہے علیہ 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 کیا میں تمہارے اوپر تم سے زیادہ حق دار ہوں یا نہیں ہوں کیا میں تمہارا سرپرست ہوں یا نہیں ہوں کیا میں تمہارا حاکم ہوں یا نہیں ہوں تو سب لوگوں نے کہا ہمارے سرپرست ہیں ہمارے سید و سردار ہیں تو اس کے بعد پیغمبر اکرم نے فرمایا من کنتو مولا ہو فہاز علی مولا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس معنی میں پیغمبر اکرم مولا ہے حاکم ہے سرپرست ہے اسی معنی حضرت علیہ علیہ سلام بھی حاکم و سرپرست ہیں لیکن پیغمبر اکرم کی رہلت کے بعد سقیفہ بنی سائدہ میں جانا اور حق خلافت کو قسم کرنا یہ سب سے بڑا ظلم ہے یہ دو ظلم ایسے ہیں کہ جو اہل بیعت علیہ السلام کی شان میں ہوئے ہیں اور یہ اہل بیعت علیہ السلام کے حق کو غصب کر لینا کوئی معمولی شہ نہیں ہے اسی وجہ سے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ علیہ و کے بعد سے خود مسلمانوں کے درمیان اتنا خون بہا ہے جس کی تاریخ میں مثال نہیں جنگ سفین ہوئی جنگ نہروان ہوئی اور آخر میں کربلا کی جنگ جس میں تاریخ اسلام کا وہ اہم واقعہ پیش آیا ہے جس کی تاریخ میں کوئی مثال نہیں کی تھی انبیاء علیہ و سلام کو قتل کیا گیا ہے شہید کیا گیا ہے لیکن ان کی عال کو ایک ہی دن میں ان کے بہتر ساتھیوں کو قتل کر دینا اور ان کے مال و اسباب کو لوٹ لینا ان کے اہل حرم کو اسیر کر لینا اور انہیں دربتر پھر آیا جانا یہ صرف اہل بیت علیہ و سلام سے مخصوص ہے ایسا کہی تاریخ میں نہیں ملتا لہذا اس فکرے میں یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ کی لعنت اس گروہ پر جس نے آپ اہل بیت کے اوپر ظلم و زدم کی بنیاد کہ ہم اہل بیت علیہ و سلام کی اتباع کریں ان کی زیادہ سے زیادہ معرفت حاصل کریں اور ان کے نقش قدم پر چلیں اور اسی طریقے سے ان کے دشمنوں سے بیزاری اختیار کریں یعنی جو کام ان کے دشمنوں نے انجام دیے ہیں ان کاموں سے اپنے کو دور رکھیں اور جو کام وہ کر رہے تھے جو کام انہوں نے کیا ہے ایسا کام ہم سے سرزد نہ ہو یہی بیزاری ہے خدا اندال انشاءاللہ ہم سب کو توفیق دیں کہ ہم اپنے وقت کے امام کی تباو پیروی کریں اور ان کے نقش قدم پر چلیں خدا آباس محمد وآل محمد کا ہمارے امام کے ظہور میں تاجیل فرما اور ہم سب کو ان کے آوان وانسار میں شمال فرما ربنا تقبل مننا انکا انتا السمیل علیم والسلام علیکم ورحمت اللہ